اسلام علیکم جی کیا علا امید کرتے ہیں ہم خرید سے ہوں گے ہماری دعا خوش رہبار رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں دسی ریاکشن چینل تمہیں وہاں صرف منادر حسین محمد ایک تو آج ہم جس ویڈیو پر رہ کرنا جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے وغیشور باپا آپ کی عدالت ان کا نام ہے درندرہ کرشنا شاستری صاحب تو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں یہ ویڈیو ہے جو لوگوں کے ذین کو پہلے ہی پڑھ لیتا ہے اور اس کے فین فالنگی بہت زیادہ ہے لیکن حسین بھائی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کے پوائنٹس ہیں جو ہمیں میرے قلب میں سمجھ نہیں آگتے کیا یہ باقی رائٹس پہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن آج اکھل کے کچھ سوالات ہوں گے جو اکھلے دلے ہوں گے آپ کی عدالت میں پرائی پر لگتے ہیں کہ وہ کیا سوال کرتے ہیں آپ کی عدالت میں اگلا ایسا آپ کی عدالت میں باگیشور دھام کے پرمک دھیریندر کرشن شاستری پر الزام ہے کہ یہ دوش پرچار کرواتے ہیں دیکھیں ایک ادھارن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں یوٹیوب پر میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو ہے آپ کا اور اس ویڈیو کا دیکھنے سے یہ ایمپریشن آتا ہے کہ جیسے پردھان منتری نریندرمودی آپ کے دربار میں آئے اور ایک نہیں تین تین ایسے ویڈیو ہے باگیشور دھام اوفیسیل چینل پر باگیشور دھام سرکار پہنچے پی ایم مودی تو کیا مودی جی بھی باگیشور دھام سرکار کے بھگ تو ہو گئے آئے دن باگیشور سرکار کے پاس نیتاؤں کی بھیڑ لگی رہتی ہے جس میں پردھان منتری نریندرمودی جی کا نام بھی شامل ہے جو کچھ دن پہلے ہی باگیشور دھام سرکار کے درشن کرنے پہنچے تھے اور کہاں جاتا ہے کہ کچھ دن پہلے نریندرمودی جی بھی باگیشور دھام سرکار سے اپنی ارزی لگوانے آئے تھے تو آئیے سنتے ہیں سویان پندیت دھیریندر شاستری سے مودی جی کو یہ پروجیکٹ کرتے ہوئے جیسے باگیشور دھام آئے میری جانتکاری ہے کہ تین ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک باگیشور دھام کا ہے باگیشور دھام کے اوفیسیل چینل سے کبھی ہوئی نہیں سکتا ہے نہ ایسی بھول ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے کبھی ایسی اجازت نہیں دی یہ بہت بڑی گلتیاں ہیں ٹی آر پی کے چکر میں روز تو لوگ ہماری سادھی کروا دیتے ہیں یوٹیوب پر آپ نے صرف یہ بھر دیکھا یہ بھی تو دیکھئے کہ ہر بار ہماری لڑکی بدل دی جاتی ہے ہیپی بڑڈے کئی یہ کہہ دیا جاتا ایک نے نیوز ڈالی تھی باگیشور سرکار تیس تاریخ کو پرنیس اتر میں بدیں گے سنتوں کے پھون آنے لگے تو یہ صرف میڈیا پر چونکہ باگیشور دھام بہت سرچ ہو رہا اور ہنمان جی بھلا سرچ ہو کیوں نہ ہنمان جی تو لوگوں کی سواس میں یہ پبن پتر ہیں تو لوگ باگیشور دھام بالا جی کے نام سے سرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو جو کچھ یوٹیوب بالے ہیں سب نہیں کچھ یوٹیوب بالے ہیں جو اپنی بیور صرف وڑانے کے چکر میں اس پرکار کا کوکرت کرتے ہیں جو دوس پرچار ہے اور باگیشور دھام نے اس پر انیک بار کاروائی بھی کی ان کے خلاف نوٹس بھی بھیجا اور انیک بار ڈس کلیمر بھی باگیشور دربار میں ہم نے دیا ہے کہ کسی بھی پرکار کی بھامک جانکاری سے بچ رہے ہیں دھام کا اس پرکار سے کوئی بھی لینہ دینا نہیں ہے یہ خود کی نجتہ کے ساتھ وہ بے پھجولی کے کار کر رہے ہیں اور باگیشور دھام اس کے لیے کانونی کاروائی بھی کروائے گا شاہستی جی پردھان منتری کو لے کر اس طرح کی ویڈیو باگیشور دھام کے نام سے جائیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھولے بھالے لوگوں کے لیے مسلیڈنگ ہے لوگ ایسی باتوں پر بھروسہ کر لیں دھام سے تو ہوا نہیں کوئی کر رہا ہو تو خبر نہیں ہے پر کر رہا جو اس کے خلاب کانونی کاروائے کے لیے لیکن اگر آپ کے نام بلے بھی کوئی کر رہا ہے تو بھی آپ کو کوئی ایکشور دھام پہنچے جیل وہ ایسی حد کری ہو وہ پولیس اگل بگل لگا دیتے تھے ان سے ہماری آپ کے سوچ سے بھی پراتھنا اس کو بہت دیکھا جائے گا آپ کی عدالت کو جب بھی دیکھا جائے اس پرکار کی بھرامک جانکاری سے بچیں ہم اس پرکار کوئی بھی ہمارا دربار یا کتھا پردرشن کا بھی سے نہیں ہے ہماری کتھا اور دربار درشن کا بھی سے ہے تو آپ کی طرف سے موڈی جی کے ویڈیوز کو لے کر کے کیا کاروائی کی گئی اس کی ہمیں آج پتہ لگا ہے کہ موڈی جی کا بنا ہے پورب میں ہم کو وہ جیلیل والا بتایا تھا ہمیں اس کا گیان نہیں ہے لیکن ہم جاتے ہی ترنت آپ کی عدالت کے بعد لیگلی کاروائی اپنے امک تھانے پر کروائیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں دیوین فرنویس کا ہے منوش تیواری کا ہے یہ بھی فرضی ویڈیو ہے لیکن آپ کے ایک دو سنٹنسز ہیں جس میں آپ کچھ موڈی جی کہہ رہے ہیں موڈی جی آئیے ہاں وہ ہم لندن میں دربار میں تھے یہ ساید اس سے اگر یہ جوڑا ہو پورا تو دیکھا نہیں اس سے جوڑا ہو تو خبر نہیں ہوس نہیں موڈی جی جہاں لندن میں رام کتھا ہم کر رہے تھے تو اسی رام مندر کے سناتن مندر کے جو پرموک ہیں وہ ایک موڈی جی ہیں وہ بھی گجراتی ہیں تو وہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کسی کارن ان کی بیوستہ کے کارن پرشنسا کے لیے ان کا جکر آیا تو لوگوں نے ساید وہ کٹ کر کے اٹھایا ہو ہمارے اسمرن میں ایسا ہے لیکن یہ بھی گلت ہے یہ بھی اپراد ہے وہ بھی اوفیسیلی بینا لیگلی سہمتی لیے بینا آپ کوئی بھی ویڈیو سیئر یا وہ نہیں کر سکتا ایسا کچھ نیم ہو ہے تو یہ بھی گلت ہے میں آپ کو بتا ہوں شاستی جی میں نے چالیس سال ہو گئے مجھے پتر کاریتہ میں ایسے بہت سارے ادھارن میں نے دیکھے ہیں چندرہ سوامیو کو ادھارن دیکھا تھا وہ نرسی معراف کے ساتھ ان کی تصفیریں راجی باندی کے ساتھ ان کی تصفیریں جان میکنڈرو کے ساتھ تصفیریں لیس ٹیلر کے ساتھ یہ انتراستے چھاتی پرابت لوگ ہیں اور وہ یہ تصفیریں دکھا کر اپنی دکان چلاتے تھے اور واقعی میں جو دنیا کے بڑے بڑے لیڈر سے ان سے ان کی پہچان تھی برنوئی کے سلطان ان کے ششے بن گئے تھے اسی وجہ سے افریکن کنٹریز کے پریزیڈنٹ مبوتو وہ ان کے ششے بن گئے تھے ہمارا کبھی بھی بھاو ہمارا یہ بھاو نہیں ہے کہ ہم آپ کی پھوٹو دکھا کر کے لوگ ہم کو مانیں دیکھو ہم آپ ہماری میڈیا پر پرچار کر شکتے ہوں پر اگر دم نہیں ہوگی ستتہ نہیں ہوگی تو بیکتی ایک بار آئے گا لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا آپ کو بھی گالی دے گا ہم کو بھی گالی دے گا تو یہ مادھیم ہو سکتے ہیں سادھن ہو سکتے ہیں سادھن نہیں تو ہمارا ایسا بھاو نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ کھلی کتاب ہے اوپر سے نیچے تک اور ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھ ہیں اب کوئی دیکھ رہا تو وہ ان کی درشتی اور ان کی آنکھ ہے ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں ہمیں ہمارا پرماتما ہنمان جی دے گئے بس کیا چاہتے آپ ہنمان جی سے سناتن دھرم اور ہندو راشت پھر بھی مانگ پوری نہیں ہوگی اگر ہندو راشتہ آپ کہہ دیں گے کہ بن گیا تو ہم اگھنڈ بھارت مانگیں گے اگر واقعی میں آپ کو بھروسہ ہے کہ بجنبالی ایسی اچھاؤں کو پورا کر سکتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہماری تو کر رہے ہیں تو سکیل تھوڑا بڑھائیے نا ان سے کہیے کہ پوتین کو سمجھائیں کہ یوکرین سے اپنی سنا واپس لے لے یہ تو یہ تو انتراشتی ہے کیونکہ اس سے جو یوکرین کرسچن ملک ہے ان کو پتا چلے گا کہ سناتن دھرم کی شکتی کتنی ہے ہم اپنی دھرم اپنی طرف سے پرتی دن بشو میں کلیان ہو بشو میں سانتی ہو یہ ارجی لگاتے ہیں اور ہنمان جی نے رامڑ کو بھی سمجھایا تھا مان جا بھگوان ہے واپس کر دے جان کی ماتا کو لیکن جس کی آگئی ہو تو ہنمان جی کی باتیں اسے نہیں بھاتی ہیں گروہ کے ناتیں ہم نے بھی پراتھنا کی اب کسی کی آگئی جو بتانے ہیں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں مہراجی ہم مر نہ جائیں اب اس کو کیا کہیں کہ جو بتا رہا اسے بھی مر نہ ہے ہاں دو گئی تو پاگلوں جیسی بات کرتے ہیں میرے پاگل لیکن ہم سریمان جی بڑی نمبرتہ پوروک کہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ کو ارجی لگانے ایک بار باگش ردھام یہ ارجیاں لگانے کا کام تو آپ کا ہے میرا نہیں ہے اور انتراستی وشہ پر اب ٹرکی میں اتنا بڑا زلزل آیا ہے اتنا بڑا بھوکم پایا ہے ہزاروں لوگ مر گئے ہیں تو کچھ آپ کو ارجی لگانی چاہیے بلکل ہم نے پراتھنا ترنت کی اور ہم پراتھنا کرتے کہ برتی دن جو بھی ہمارے پاس ہے چورنچٹنے ہم اپنے گرو جی سے و بالا جی سے پراتھنا کرتے بشو کا منگل ہو ہم اس دھرم سے ہیں جہاں بسودیو کٹم بکم کی چرچہ کی جاتی سربے بھابن تو سکھنا سربے سنتو نرامیا سب میں منگل ہو منگل بھابن منگل ہاری ہم ایسے نہیں ہیں مانو تاکے ہیں جس کے اندر دکھ ہے ہے بالا جی اس کے سنکٹ آپ سنکٹ موچن ہیں اس کے سنکٹ مٹ جائیں ہم کوئی فرق نہیں پڑتا ہے آج ہم نے مختمہ چلایا واجشتر دھام کے پرمک دھرینکرشن شاستری پر ہم نے ان سے پوچھا ان کے چمتکاروں کے بارے میں ان کے پروچنوں کے بارے میں ان کے دھمکی بھرے بیانوں کے بارے میں ان کے سٹنٹس کے بارے میں اور ان کو لے کر سوشل میڈیا میں چل رہے مس لیڈنگ ویڈیوز کے بارے میں اب وقت ہے آپ کی عدالت میں آج کے جج ونو دگدیوٹری کے فیصلے کا بھاگش اور دھام کے پرمک آچارے شرید دھرینکرشن شاستری پر لگے سبھی آروپوں اور ان کے جواب سننے کے بعد آدالت اس نشکرش پر پہنچی ہے کہ رشی اور سند پرمپرہ والے اس دیش میں انہیں بھی اپنے ویچار لوگوں تک پہنچانے کا ادھکار ہے لیکن جس طرح دھرمے کے نام پر پاکھنڈ اور دھوکہ دھڑی بھی ہوتی ہے اس لئے سری شاستری کو بہت ساؤدھان رہنے کی آرشکتہ ہے آدالت تمام علاموں سے دھرین شری دھرین شاستری کو بائزت بری کرتے ہوئی نردیش دیتی ہے کہ باگیش اور گھام بالا جی سرکار سری حرومان جی کی کرپا سے انہیں یہ کوئی صدی اور پرسیدھی ملی ہے تو اس کا اپیوک لوگ کلیان اور سماعت کی نیتی کا دھیتنی گنیتی کے لیے کریں اور دیش سماعت میں پریم شانتی ساتھ بھاو کا واتا ورن ملانے میں سہائک ہوں ساؤستری ہوا ہیں اس لئے ان میں جوز سو ابھاوک ہے پرندو جوز کے ساتھ ساتھ ہوش بھی آتے ہیں تاوشک ہے عدالت اپی اچھا کرتی ہے کہ ان کی وانی میں سنیم کرونا اور چھما سے ابھیبوت رہے گی آشا ہے کہ دھیرین شاستری سانتندھرم کے انہیں شاشت مولنیوں کے ساتھ بھارتی سنت پرمپرا کو آگے بڑھاتے رہیں گے اس وشباس کے ساتھ کی ہمارے جستاب نے جو ہدایت دی ہے دھیرین شاستری اس کا پالن کریں گے سنبھل کر رہیں گے اور سماج میں کسی بھی طرح کی بھرانتیاں نہ پھیلیں اس کے ادھیان رکھیں گے آپ کے عدالت کا آج کا مقدمہ یہیں ختم کرتے ہیں اگلے سبتہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ تب تک کے لئے نمازکار ہر وقت ہر جگہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر یہ دوستو ویڈیو ختم ہوئی یاکو بھائی کمال کی بات تو یہ یا سب سے پہلی بات یہ ہر چیز کو جان ہوئی لے یعنی کہ بندہ خودنام بندہ چل جاتا ہے کہ رہے ہیں کہ اگر نے یاد ہوئے رہے یہ ہنمار کی کچھ خاص پاس ان پر ہاتھ ہے یادو بھائی جن کی ویہاں یہ سب سے آگست ہے ایچ دیکھے تو وہ بھی ینگ ہے بندہ چلی پر جوان آدمی ہے اور اس کے پاس تقریباً جو فارنر ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں جو مطلب ہے کہ دوسرے ممالک ادر کنٹریز کے لوگ ہیں وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں آتے ہیں اور بہت زیادہ بھید ہوتی ہے ان کا جو اجتماع ہوتا ہے یار کچھ انہوں نے دیکھا میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں آپ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ ایسے ہی چون بولیں گے یا کہ کسی کے ساتھ فراد کھلیں گے نہیں آپ کو اگر ایک بندہ آپ کے پاس ٹھیک ہوا تو وہ تین کو بتائے گا اگر آپ کے پاس کسی نے فراد کیا آپ نے کسی کے ساتھ تو وہ آپ کو پانچ لوگو بتائے گیا اس کے پاس نہ گئے بالکل یہ فراد گئے یہ فراد گئے تو وہ ان کی جتداد یا ان کی فین فالوئی یہ بہت زیادہ کم ہو جاتا کم ہو جاتا اس پیکٹر وہ بھی ختم ہو جاتا زیادہ زیادہ کیا چاند دن چلے گا اس کے بعد ختم ختم ہو جاتا لیکن یہ اس کی فین فالوئی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی یا لوگوں کو جو ایسے خیال جو لیکن جو باتیں انہیں آپ کی عدالت میں کہیں ہیں نا یار وہ تو واقع یار ایک نا جو چھو جانے والی باتیں ہیں جو بہت زیادہ میں سوچنے والی باتیں ہیں کہ وہ لیکن یہ جو باتیں کہا رہے ہیں یہ مذہب سے بھی ہٹ کے ہیں مذہب سے مطلب یا آپ یہ دیکھیں نا ایک آسر بھئی آہ مثال ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو بندہ آہ فار اگزیمپل آہ سناتن درم کو فالو کرتا ہے ٹھیک ہے دیکن آہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے بندی ہوتے ہیں جن میں خامیاں ہوتی ہیں تو اس کا کام کیا ہے ان کو اس راستے سے اٹھانا راہ راست پہ لانا تو یہ بندہ یہ کام کر رہا ہے یعنی کہ یہ راستہ دکھاتا ہے کہ یہ راستے ردو ہیں آپ کے پاس یہ غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے آپ نے اپنی راہ رکھنی ہے کہ آپ غلط رستے پہ چلیں گے یا آپ صحیح ہے یا صحیح پہ چلیں گے یہ تو صرف وہ کام کر رہا ہے اور پھر ہے یہ بھی یار بہت جدا میں اکثر اس پہ سرچ بھی کیا ہے تو اکثر لوگوں کے بیان جو ہے اس میں یہی مجھے ملوں گا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے جتنے بھی چاندے مان گئے ہیں نا تو انہیں جو بھی اس نے تکلیفیں بتائی ہیں جو بھی ان کے مطلب بیماریاں بتائی ہیں وہ بلکل ٹھیک نکلیں ہیں اور وہ اکثر تقریباً دو منت تری منت فور منت بعد ان کے جو پروبلمز ہیں ان کا سلیوشن کوئی نہ کوئی نکلا ہے اور وہ آپ خوشحال ہیں پہلے سے زیادہ تو فیدر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ میرے کی حال میں یہ بالکل رائٹ پہ ہے جہاکو بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بندے کی شخصیت ہیں اس کی باتیں ہیں اور اس نے درب کے حوالے سے کیا کہنا چاہے گا کہ یہ اس بندے کی کیا جو یہ پرسنیلٹی ہے یا چال چلانے یا بندہ اکثر شکل سے تو مجھے اچھا انسان لگ رہے ہیں چاہی اس کو جس طرح بھی مانتے ہیں یا اسے جو بھی مانتے ہیں وہ اکرہدہ بات ہے اس کی باتیں آپ کے دعوت میں سنکے مجھے اچھا لگا ہے کیونکہ اس بندے نے جس طرح بھی لاجہ استعمال کیا اس سے لگتا ہے کہ یہ سچے مانے کا بندہ ہے کسی کو دھوکہ یا فریب یا تھگی کرنے بڑا بندہ نہیں ہے یا یہ بھی ہے کہ نا آج کا دو نمبری جو ہے نا خاص کر کے پاکستان انڈیا اور بنگلہ دی یہ دنیا میں تین ایسی کنٹری ہیں جس کے اندر ڈھونگی بابا بہت زیاد ہے انڈیا ہم نے دیکھیں بھی ہیں ایک سر جو بھاگ بھی گیا ہے بلکل کیونکہ آپ نے جزیرے بھی بنا لیے تو خیر ہوگی مجھے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اس کی سوچ رہا ہے اچھا اس بات سے مجھے خیال آیا جگو بھائی کہ میں نے ایک نا بہت زیادہ مشہور یوٹیوبر بھی ہے دو تین دن پہلے اس کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی اسی بابے پہ تھی اپنا درندرہ کریشن شاستری جی پہ تو اس نے بلکل ایسے نا جیسے اس ویڈیو پہ اس کی ٹوٹل انہوں نے پروپاگنڈا پر دکھایا تھا فالس پروپاگنڈا کی یہ بندہ جو ہے یہ دو نمبر ہے پتے کیا وجہ ہے جو اتر آپ یہ بیچ میں بتا رہے تھے تو وہ شکل دیکھ یا چیرے سے پڑھ لیتا ہے جو دیسی حکیم ہوتے ہیں جو اصل ہوتے ہیں وہ بندے کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہی پتا جو ان کے پاس کچھ علم ہوتا ہے ہاں بلکل میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھتے وہ چلتے پھرتے بندے کو بتا سکتے اس کو یہ بیماری ہے یہ اتنے دن مطلب یہ میرا اندازہ ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں میرا اندازہ ہے جو اس کو بیماری ہے نا کچھ دنوں کا یہ مہمان ہے یہ مر بز مر سکتا ہے ہونا تو وہ جو منظورِ خدا ہے موت پہلا لکھی ہوتی ہے زندگی بعد میں تو لیکن وہ ان کی بات سے ساتھ چھوٹتی ہیں یہ کہنا کہ یہ بندہ جو ہر بندے کی چہرہ پڑ سکتا ہے یہ مجھے نہ بے شک کوئی مسلمان ہو چاہ ہندو ہو چاہ کرسٹل ہو کوئی بھی ہو مجھے یہ بات کوئی بھی سچ مجھے نہیں لگتی کسی بندے ایسے بندے کی کیوں آئیکال کے دور میں ایسے بندوں نے بہت دھوکھا دیا ہوا ہے بہت دن آئے یہ دکھے کہ نریندر مودی صاحب کی ویڈیو جو دکھائی اور وہ تو ایک فیک ویڈیو کی وہ بور رہا ہے کہ نہیں اگر نریندر مودی اگر نریندر مودی اس کے قدموں میں جا کر اس طرح کر رہا ہو جس کو اپنا وہ اتراؤں کی جگہ دیتا ہے جس کو نریندر مودی اتنی حضرت دے رہا ہے اس بندے کی پھر کیا شان ہوگی اور کئی ایسی پرسنیلٹیز ہیں وہ سچ بتا رہا ہے کہ وہ آئے ہیں میرے پاس آتے ہیں لیکن یہ ڈھونگ بہت زیادہ ہوتا ہے میں اس بندے کو ڈھونگی نہیں کہہ رہا بھنگلہ نیش میں کال علم کا جادو چلتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ بھنگلہ نیش میں وہ کہتے ہیں عورتوں کو عورتیں بچاری ہوتی ہیں سنگھیں آپ کو یہ آپ کا حمل گر جائے گا آپ کا بندہ مر جائے گا آپ کے بندے کا کاروبار ختم ہو جائے گا آپ کے بچے مر جائیں گے بندے ایک دم سے ڈر جاتے ہیں کیوں؟ ان کا اللہ پہ ایمان نہیں اپنے رب کی ذات پہ ایمان نہیں کیوں جس نے پیدا کر رہا کیا ہے دنیا کی ہر چیز ہر نعمت دینی دینی ہے جس کا بندے پہ یقین ہے بس وہ ایمان سے کھا رہی ہو گیا اچھا یہ بھی ہے ایک بات ہو یہ کوئی چیز لیتا بھی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے ڈیمانڈ ہے کہ آپ اتنی لکم ہیں وہ لائیں بھائی وہ جو ہوتی میں پیس اکسانہ ہوتا ہے وہ ایسی بات ہے کہ مو مانگے پیسے لی نا بدناب ہو جاتے ہیں میرے ہاں ایک میرے گھر کے اندر ایک بندہ شاہ کور سے آیا تھا ملک کے کوئی مسلی ٹیار کا بندہ تھا تصویمہ بغیرہ اس نے پہنیوں تھی کپڑے پہ پون کیا بڑا فٹ فٹ ہوں کے ملنگوں کی طرح کیا جی میں نولا خداری صاحب کا میں بیٹا ہوں نولا خداری کی نصر میں سے میں ہوں تو میں گردین شیر ہوں ہم نے دیکھے نہیں تھا اس بندے کو دو چار میرے آرگوار میرے گھر کے نسدیک ہی میرے جو گھر تھی وہ بیماری تھی خریبی گھر والوں کو اچھا اس نے آتا ہی کہا آپ کے دل ہے نا پیٹ کے اندر پتھ رہی ہے ٹھیک ہے اس بیپی کو واقعی پتھ رہی تھی جب اس نے بتایا نا کہ میرے واقعی اندر پتھری باپا جی آپ کو کیسے پتا چلا میرے گھر کے اندر کی بات ہے وہ کوئی پیر نہیں سید نہیں تھا ہر ایک دم حقہ بھقہ ہوا کہ سارے عوام جو اندائر بیٹری تو میرے گھر میں آرگ بیٹھا تھا وہ تو ہمارا کو بھی جانو نہیں تھا کوئی جان بچان نہیں تھا اچھا جب اس بندے کا پتا چلا نا اس نے یہ پتا کر لیا سارے عوام نے دیکھا کہ اس بندے کو اندر کے بیٹ کے اندر کیسے پتا چل گیا کوئی رپورٹ بھی نہیں کی آس پاس سب ہی نے دکان ٹھائیں بابا جی میرے ہاتھ دیکھو بابا جی میرے ہاتھ دیکھو بیٹا آپ کو مصطبہ بتاؤں گا دودھیں بیٹا آپ کو ایک گھنٹے گواہ بتاؤں گا بیٹا میں اس طرح کروں گا کوئی بندے نے پیسے لیے کوئی ہزار کو دو ہزار کو پانچ ہزار کو فروٹ دے رہا ہے کوئی اٹھا دے رہا ہے کوئی دانے دے رہا ہے اس بندے کا در ایک پورا رکشہ کو ریڑا بن گیا تو پھر اوپر سے اس بندے نے ہمیں کہا میں چھوڑ کے آؤ ہماری دربار پہ مزے کے بات سنو جب ہم چھوڑنے گئے آؤ ادھر ایک ہمارے شاہ کو دربار ہے نرکانہ ساؤں جو بالکل نزدیک ہے تو اس بندے کا اثر کیا دیکھا ہم نے جا کے اس بندے کو جا پھر گاڑی سے اتارا نا تو ہم ادھر جا کے دیکھا تو وہ جو نہیں ہوتے وہ کبھار وغیرہ جو ریڑے وغیرہ رکھتے ہیں کبھار وہ ایک کمی تا ملک تھا وہ اس کے پار ریڑ آتا اس کے گھر والے بچے ننگے گوبرے کچھی جھوپڑی لگائی ہوتی وہ سارے ہیران کی ہمارے بندے کو گاڑی میں لے کے کچھ مسنا ہو گیا ہے جب وہ اترے ایک مزورگ سے میں نے پوچھا بھی یہ مثلا کس وقت یہ تل کو اددہ کرتے ہیں اپنا تبیت دارگائی اس طرح اس نے کہا آپ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہا آپ فیصل آباد سے آئے ہیں شہر سے سنٹر جیل کی بیٹ سیڑ مارا گاؤں میں تو سے ڈھونگ کی بات بتا رہا میں اس بندے کو ڈھونگی نہیں سمجھ رہا اس بندے کی باتیں مجھ اچھی لگیں ہیں اندر کا مجھے پتہ نہیں میں جو میرے ساتھ ہوں گا میں وہ بتا رہا ہوں جو آج کل چل رہا ہے تین کنٹری پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش میں ڈھونگی بابا بہت زیادہ ہے آپ کو مل جائیں گی اچھا اس نے منادر بھائی جی اس بند بابا نے مجھے بتایا یہ سب سے بڑا چھوٹھا انسان ہے یہ ہمارا ہی بیٹا ہے یہ ٹرک ڈریور ہے یہ ٹرک چلاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چلا گیا ہے یہ بتا دیتا ہے بھی میں ہمیں تو یہ بتایا میں نجیب سلطان حضرت بہت سلطان جو ہے نا جو نجیب سلطان میں اس کا بھائی ہوں کبھی وہ کہہ رہا تھا میں نولا کرداری کا دو ترہ کے پوترہ ہوں بابا ہم تو لڑکیاں وہ ایسے ہو گیا کہ میں کہیں سے پوچھ کر یا پتہ چل گیا ہوگا تو اس نے کہا چلی سی گھر پہ جاتا ہوں بھائی اس بندے نے لوٹا بھی اور جاں ہمیں جا کے پتہ چلا پھر اس کھانے لگا یہ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا پیٹھ پانے کے لئے ٹرک سے مزہوری نہیں میری تھی کام نہیں چاڑ رہا میں نے یہ کام لگایا یقین دل تو کہا رہا تھا اس بندے کو نزدی ہے کہ چوکی تھی پکڑا دے پھر بچوں کو دیکھ کر دل میں دایا آگی چلو چھوڑ کترہ لے گا پائیدہ سلار کا کر گئے ہیں لیکن یہاں پہ جو بھائی جو اس دن سے نا وہ تو دل جو ہے نا وہ نہیں مانتا ہے دل کی بابا پہ وہ تو اور چیز تھی لیکن یہاں فائن فالوگنگ کی بھی ہے نا جو سوشل میڈیا کا دور ہے پوری دنیا میں پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو یہ کیسا کام ہو رہا ہے بالکل رہے ہیں اب تو صاف سے کہا آپ ار بندے کو رجائے چل جاتا ہے لیکن یہاں پہ جو بھی باتیں سنیے اور جو آپ کی دلت کا فیصلہ تھا وہ بھی انہوں نے بتایا کہ صرف اس کو غلط استعمال نہ کریں صرف رہے راست پر تو آپ ٹھیک ہیں آپ ٹھیک ہیں جی دوستا اچھے ویڈیو ویڈیو سامنے ویڈیو دلائک کیجئے گا تو شیئر کیجئے گا چینل پر نیا چینل سبسکر کیجئے گا ملتا ہوں گے بڑیو تب تک کے لئے اللہ حافظ